دوستو دوستو ویسے تو ہم لوگ گورنمنٹ کو بہت قصور با ٹھہراتے ہیں گا یہ کام نہیں کر رہی وہ کام نہیں کر رہی لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ کام کر رہی اور ماشاءاللہ سے محنت سے دیکھیں کس طرح سے پیس پارک کو بنایا ہے اور روڑ کے پاس ہی ماشاءاللہ بیٹھنے کے لیے سکون ملیا دے چھاؤں میں اتنے درخت لگویں پیارے پیارے پودے لگویں پیارے پیارے اور دیکھیں کس طرح خوبصورتی سے کام کر رہا ہے گورنمنٹ نے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو صفائی ستری میں ہم آئے ہمیں ہلپ کرنے چاہیے گورنمنٹ کی اور ہمیں کچھرا روڑوں پر نہیں پھیکنا چاہیے اور ماشاءاللہ سے ہمیں کوپریٹ کرنا چاہیے تو پلیز میری ریکویسٹ آپ دوستوں سے کچھرا روڑوں پر مت پھیکا کریں اور ہم لوگوں کو ہلپ کرنی چاہیے یعنی اپنے وطن کو اپنے ملک کو اپنے گھر کو صاف سترا رکھنا چاہیے اپنے گلی محلے کو یعنی کچھرا روڑوں پر مت پھیکنا چاہیے کھا پھیکے لوگ اکثر میں نے دیکھا گاڑیوں سے پھیک دیتے ہیں روڑوں کے اوپر اس لئے گندگی ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن اللہ جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی قلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْغَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ لَا تُلْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مچی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریار روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجُوُ رَبِّكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَأْنِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض موسیقا موسیقا رای ش موسیقی